وہ سرورِ کشورِ رساعت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کی سامان عرب کے مہمان کے نگیتھے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفرِ میراج میں ایک مرتبہ پر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتوں آسمانوں پر جانے اور وہاں مختلف انبیاء کرام علیہ وسلم سے ملاقات کا تذکرہ سنا تھا اور یہاں تک سنا تھا کہ ساتوے آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ وآلہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فروفع لی البیت المعمور کہ میرے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کر دیا گیا فسألت جبریلہ میں نے جبریلہ امین سے اس کے بارے میں پوچھا فقال ہاذ البیت المعمور یصلی فیہی کل یوم سبعون الف ملک یعنی یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں یعنی جب ایک دفعہ اس سے نکل آئیں تو دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اتنے فرشتے جو اندر جاتے ہیں ایک ہی مرتبہ جا سکتے ہیں دوبارہ نہیں آ سکتے اس سے ہمارے سامنے کی بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہر روز ستر ہزار فرشتے بیت المعمور میں داخل ہوں اور قیامت تک داخل ہوتے رہیں گے اور ایک مرتبہ جو داخل ہو گیا وہ دوبارہ داخل نہیں ہوگا تو فرشتوں کی تعداد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ تمام مخلوق سے بڑھ کر ان کی تعداد ہے اور ہر آسمان پر جو فرشتے ہیں اس سے زائد دوسرے آسمان پر فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے بکسرت فرشتے پیدا فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے صدرت المنتحہ پر لائے گیا صدرہ کے بارے میں پہلے بھی ارز کیا تھا کہ صدرہ یہ بیری کے درخت کو بولتے ہیں اور منتحہ اس مقام کو بولتے ہیں جہاں پہنچ کر کسی چیز کی انتہا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ اس پر ایسا نور چھا رہا تھا اور ایسی اس کے اوپر انوار اور تجلیات تھے کہ جس کو بیان کرنا مخلوق کے سامنے ممکن نہیں ہے یعنی مخلوق اس کی قوت ہی نہیں رکھتی کہ اس کو سمجھ سکے کہ وہاں پر کیسے انوار تھے اس بارے میں تین طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ وہاں پر کیا حسن و جمال موجود تھا ایک روایت کے اندر حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ وہاں پر پتنگے تھے یعنی نور کے پتنگے اڑ رہے تھے جو پروانے ہوتے وہ اڑ رہے تھے اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت طلب کی تھی تو ان کو اجازت دی گئی تو صدرت المنتحہ کے پاس یہ تمام کی تمام فرشتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جمع ہوئے تو اس وجہ سے اس مقام کا حسن و جمال بڑھ گیا اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ وہاں پر جو روشنی تھی جو تجلیات تھی جو نورانیت تھی وہ ایسی تھی جس کو مخلوق کے سامنے بیان کرنا ممکن نہیں ہے مفتی شریف حق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تینوں باتیں ایک ہی طرح کی ہیں کہ فرشتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اب یہ پروانہ وار وہاں پہ اڑ رہے تھے تو گویا یہ نور کے پتنگے تھے نور کے پروانے تھے سونے کے پروانوں کی طرح وہ تھے تو اس لیے دوسری روایت کے اندر ان کو سونے کا پروانہ کے دیا اور ان کے جمع ہونے کی وجہ سے ایسی وہاں پر روشنی ہوئی ایسی نورانیت ہوئی کہ اسی کو دوسری روایت کے اندر نورانیت اور جمال کے ساتھ تعبیر کیا اور اس کے بارے میں بتایا تو گویا کے فرشتوں کے وہاں پر جمع ہونے کی وجہ سے وہاں کی نورانیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ لوگوں کے سامنے اس غسن و جمال کو بیان کرنا یہ ممکن نہ رہا تھا کہ مخلوق دنیا کے اندر اس کو نہیں سمجھ سکتی حضور علیہ السلام نے صدرت المنتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اس درک کے جو پھل ہیں وہ مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے یعنی بڑے بڑے اس کے پھل تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے بڑے بڑے پتے تھے اور شفا شریف کے اندر قاضی آز مالکی رحمت اللہ تعالی نے یہ روایت نکل کی ہے کہ صدرت المنتحہ کا ایک ایک پتہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر ساری کی ساری مخلوق اس کے سائے کے اندر آ سکتی ہے یہ درخت اللہ تبارک وطر نے اتنا بڑا بنایا ہے یہ انتہا ہے جبریل امین علیہ السلام بھی یہاں تک پہنچتے ہیں مخلوق کے آمال بھی یہاں سے یہاں تک آتے ہیں اور احکام علیہ بھی یہاں تک پہنچتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف اور پھر اس کے بعد فرشتے اس کو آگے لے کر پہنچتے ہیں تو اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور ارشاد فرمایا کہ اس کی جڑ سے چار نہرے بہ رہی تھی وہاں سے چار نہرے نکل رہی تھی دو پوشیدہ تھی اور دو ظاہر تھی تو میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ نہرے کیسی ہیں انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہرے ہیں اور جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں یعنی جو دریا نیل ہے دریا فرات ہیں وہ یہ صدرت المنتحہ سے نکلنا ان کا منبا ہے اب یہ کیسے دنیا میں پہنچتی ہیں کس طرح ان کا ظہور ہوتا ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ بہتر جانتا ہے حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے ہم اس کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں بیت المامور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے تو خصائص الكبرہ کے اندر امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المامور میں فرشتوں کی امامت کروائی یعنی وہاں پر پہنچے تو فرشتیں آپ کے پیچھے جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت کروائی اور قاضی آز مالکی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ ان فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل آسمان کے اوپر بھی فضیلت ظاہر ہوئی کہ زمین پر انبیاء اکرام علیہ وسلم کی امامت کی جس سے معلوم ہوا کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آسمانوں پر آپ نے فرشتوں کی امامت کی جس سے واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی مقتدہ اور پیشوہ ہیں فرشتے بھی آپ علیہ السلام کے مقتدی اور آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں پھر اس کے بعد مختلف روایتیں موجود ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام صدرت المنتحہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور بعض تفاصیل کی کتاب کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ تک کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو پر وغیرہ سب جل جائیں گے میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور پھر بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ عرض بھی پیش کی کہ جب قیامت کا دن ہو تو مجھے اس بات کی اجازت ہو کہ میں پلے سرات پر آپ علیہ السلام کی امت کے لیے اپنے پرو کو بچھا دوں وجہ یہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت ہے سولوے پارے کے اندر اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے جبریل امین علیہ السلام کا قول نکل فرماتا ہے کہ وما نہ تنزلو اللہ بعمری ربک کہ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ہم آپ کے پاس جو آتے ہیں وہ آپ کے رب کے حکم ہی سے آتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام کچھ عرصے تک بارگاہ رسالت کے اندر نہیں آسکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل امین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے رازدار حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے والے اور حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک وطالعہ کی وحیی لانے والے پیغام پوچانے والے ہیں تو محبت کا رشتہ بڑا مضبوط تھا حضور علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس جلدی جلدی کیوں نہیں آتے اتنا عرصی کے بعد آپ آئے ہیں حالانکہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں امام زرقانی کے مطابق آپ علیہ السلام چوبیس ہزار مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ اگر اس کو دنوں پر آپ لے کر جائیں گے تو روزانہ کم از کم تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حاضر ہونا یہ واضح ہوتا ہے تو اتنا زیادہ بارگاہ رسالت میں یہ آیا کرتے تھے جب کچھ عرصے تک نہیں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ جتنا آپ ہم سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں اس سے زیادہ ہم آپ کی زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں لیکن ہم جو آتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے حکم ہی سے آتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں تو امت کی خیر خواہی امت کے ساتھ جو بھلائی کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے خوش ہوں گے تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب آپ کی امت پلے سرات سے گزرے تو میں اپنے پرو کو وہاں پر بچھا دوں تو آپ کی یہ عرض بھی مقبول ہوئی اعلیہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شہر کے اندر تو یوں ارشاد فرمایا کہ کسی مقام پر آپ کا ذوق اس انداز میں تھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ امت محمدیہ یہ پلے سرات سے گزر رہی ہے تو جبریل امین جو ہے وہ اپنے پرو کو بچھا دیں لیکن کہیں پر آپ کا ذوق اس طرف آتا ہے کہ مکمل طور پر توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے تو آپ یوں کہتے ہیں کہ پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو یعنی جو گزرنے والے ہیں آپ کے امتی ان کو تیزی کے ساتھ آپ گزار دیں جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو یعنی ہم اتنی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں آپ کے جلووں میں ایسے گم ہو آپ کی یاد کے اندر اور آپ کی آواز کو ایسے سن رہے ہو کہ تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جائیں اور جبریل امین علیہ السلام کے پرو کو بھی اس کی خبر نہ ہو تو جبریل امین علیہ السلام نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی جو آپ کی عرض قبول کی گئی اس کے بعد صدرت المنتحہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے تو وہ رف رف نامی سواری تھی جس پر آپ علیہ السلام تشریف لے کر گئے چنانچہ شفا شریف کی شرعہ کے اندر نصیم الریاض کے اندر یہ موجود ہے یعنی جب جبریل امین علیہ السلام صدرت المنتحہ پر پہنچے تو وہاں آپ کے لئے رف رف نامی ایک کالین یا ایک سواری لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور وہ رف رف آپ کو عرش تک لے کر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ مخلوق میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز بنائی ہے وہ عرش بنایا ہے یہ عرش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے مشرف ہوا اور یہ عرش وہ جگہ ہے کہ کل بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر بٹھائے گا عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا اور بٹھانے کی وجہ یہ ہوگی تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت اور واضح ہو کیونکہ جو مقام سب سے بڑا ہوتا ہے وہاں پر اسی ہستی کو بٹھائے جاتا ہے جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھ کر ہو دارکتنی وغیرہ کی روایتوں کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی عرش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا اس لیے تاکہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور واضح ہو جائے آل حضرت امام اہل سنت اپنے ایک اور شیر میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی مسند ہے یعنی جہاں آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی یعنی جب حضور علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت شان و شوکت اور زیادہ واضح ہو جائے گی تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس کے بعد آپ علیہ السلام کو لا مکان میں لے جائے گیا یعنی ایسی جگہ لے جائے گیا کہ جو مکان نہیں ہے جو جگہ نہیں ہے اب وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتائے سے جانتے ہیں رب تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ سرورے کشورے رسا جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نیرالی طرب کی سامان عرب کے مہمان کے نگے تھے موسیقی